بسم اللہ الرحمن الرحیم اس چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ مزید آنے والی ایسی ویڈیوز بھی آپ تک پہنچ سکیں تو چلتے ہیں ٹاپک کی طرف سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اٹلی کی نسبت مالٹا میں اسائلم سیکرز کے لیے تھوڑی سے زیادہ بینیفیٹس ہیں اور زیادہ فسیلٹیز ہیں لیکن دوسری طرف مالٹا کے بارے میں یہ بھی ہے کہ وہاں پہ بہت فاصلی آپ کے کیسز کو ایکسپٹ یا ریجکٹ کیا جاتا ہے اور قوانین تھوڑے سے سٹکت ہیں اٹلی کی نسبت زیادہ آپ کی چھانبین کی جاتی ہے اگر آپ الیجیبل ہوں تو تب ہی آپ کو ملتی ہیں ورنہ آپ چھے مہینے کے اندر اندر آپ کو ریجکٹ کر دیا جاتا ہے اٹلی کی طرح ایسا نہیں ہے کہ سالہ سال لگ جاتا ہے آپ کے کیسز کو اور آپ سالہ سال کام کر سکتے ہیں ایسا نہیں ہے اس وجہ سے مالٹا میں آپ اپلائی کرنے سے پہلے اپنے کیسز کو اچھی طرح سے سٹڈی کریں اگر وہ الیجیبلیٹی کے پورا اترتا ہے آپ کو امید ہے کہ اس پہ آپ کو وہاں پہ اسائلم مل جائے گا یا آپ کا کیسز مضبوط ہے اوریجنل ہے کریکٹ ہے تو پھر اپلائی کریں ورنہ مالٹا جو ہے وہ کافی زیادہ کیسز کو ریجیکشن کا جو ہے ریشو اس کی کافی زیادہ ہائی ہے تو اب بات کرتے ہیں الانسز کی الانسز کے بارے میں کوئی شک و شبی کی بات نہیں ہے کہ مالٹا بہت اچھا ملک ہے بینیفیٹس بہت زیادہ دیتا ہے سب سے پہلا اور اچھا بینیفیٹس تو یہ ہے کہ جیسے آپ اسائلم اپلائی کرتے ہیں فوراں آپ کو کام کے لیے لائسنس جاری کر دیتا ہے کہ آپ کام کر سکتے ہیں امیڈیٹلی آپ اس وقت تک کام کر سکتے ہیں جب تک آپ کا کیس جو ہے پینڈنگ ہے اور اگر اپروو ہو جاتا ہے تو آپ ہمیشہ کیلئے وہاں پر لیگل کے کی طور پر کام کر سکتے ہیں اگر آپ کا خدانہ خاصتہ کیس ارجیکٹ ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو کام کی اجازت نہیں ملتی کچھ عرصے بعد آپ کو کام بھی کالیسنس بھی کینسل کر دیا جاتا ہے اس کے علاوہ جو بینیفیٹس دیے جاتے ہیں وہ سیم وہی بینیفیٹس دیے جاتے ہیں اسائلم سیکر کو جو وہاں کے نیشنل لوگ ہیں جو مالٹا میں آر ایڈی رہ رہے ہیں وہی سیم نیشنلٹی ہولڈرز کے اور اسائلم سیکرز کے قوانین بلکل سیم ہے یہاں پہ آپ کو میں چھے ایسے علاوہنسز کے بارے بتاؤں گا جو اسائلم سیکرز سیم لائک نیشنلز کے لے سکتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو چائلڈ علاوہنس ملے گا اگر آپ کے بچے ہیں تو اس کا علاوہنس آپ کو ملے گا وہ آپ کو سٹارٹ ہو جائے گا اس کے بعد سوشل بینیفیٹس بغیرہ بھی آپ کو ملے گے جس میں آپ کے رہنے کی اخراجات کھانے کی اخراجات یہ تمام وہ پہ ہونا شروع ہو جائیں گے اگر آپ وہیں پہ لائف اپننگ گزارتے ہیں اور ایک وقت آتا ہے کہ آپ پینشن رہی ہونا چاہتے ہیں بینیفیٹ پینشن کی صورت میں لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ وہاں پہ لگوا سکتے ہیں وہ بھی آپ الیجیبل ہیں اس کے بعد رینٹ کی سبسیڈی اگر آپ رینٹ پہ گھر لیا ہوا تو اس میں آپ کو رینٹ میں حصہ حکومت کی طرف آپ کے پاس بھی گھر نہیں ہے تو وہاں کا جو ٹاؤن ہال ہے وہ آپ کو گھر دے گا رہائش سرکاری طور پہ پروائیڈ کرے گا اور آخر میں اگر کام کے دوران آپ بے روزگار ہو جاتے ہیں اور آپ کا ایک گزر بسر کے لیے انیپلائیمنٹ کی ایک الانس ہوتا ہے آپ اس کے لیے بھی الیجیبل ہو جاتے ہیں وہ بھی آپ لے سکتے ہیں یہ چھے بینیفیٹس الانسز ہیں جو کہ آپ مالٹا میں لے سکتے ہیں ایزا سائلم سے کر اور سیم اسی طرح سے جس طرح مالٹا کے نیشنل لوگ لیتے ہیں دوستو اوورال جو ہے وہ مالٹا ایک اچھا ملک ہے اگر آپ وہاں پہ موف ہونا چاہتے ہیں تو ضرور ہوں کیونکہ وہاں پہ معاشی طور پہ بھی اچھا ملک ہے کام کے لحاظ سے بھی اچھا ملک ہے رہنے کے لحاظ سے بھی اچھا ملک ہے اور ہر لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو شنجن سٹیٹس اور یورپی یونین میں ایمیگرینٹس کے لیے رول اینڈ ریگولیشن کے حساب سے معاشی طور پہ ایک بہترین ملک ہے دوستو یہ تھی انفرمیشن مالٹا اثر دیکھتے ملیں گے نیکس ویڈیو میں نئے انفرمیشن کے ساتھ اللہ حافظ